تو ابھی بہت ہی جلدہ آپ کو انڈیا کے اندر ریڈ می کی نوٹ ٹین سیز کے اندر ایک اور سمارٹ فون جو وہ دیکھنے کو ملنے والا ہے جو کی ہونے والا ہے ریڈ می نوٹ ٹین ایس جو کی آپ کو ایک ہلکا سا اپگریڈڈ ورجن ہم لوگ یہ بول سکتے ہیں ریڈ می نوٹ ٹین کے روپ میں جو ہے وہ آپ کو انڈیا میں دیکھنے کو مل سکتا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اسی سمارٹ فون کے سارے سپیشفیکشن کے بارے میں بتاؤں گا اس کی لانچ ڈیٹ بتاؤں گا اور اس کی پرائزن کے بارے میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کے اندر آپ انڈ تک ضرور بنے رہی ہے اگر آپ لوگوں میں چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو ضرور سبسکرائب اللہ بٹن کو ہٹ کر کے جانا اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دینا تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اسی ریڈ می نوٹ ٹین ایس سمارٹ فون کے بارے میں دیکھیں میں آپ کو دو چیزیں پہلے ہی کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ ریڈ می کا جو نوٹ ٹین ایس لانچ ہونے والا ہے نا اس کے سارے کے ساری سپیشفیکیشن سیمیلر ہے ریڈ می نوٹ ٹین کے یہاں پر کیول آپ کو دو ہی میجر چینجز دیکھنے کو ملنے والے ہیں ایک تو اس کے پروسیسر کے اندر دوسرا اس کے کیمراز کے اندر آپ لوگوں کو تو پتہ آوگا کہ ریڈ می کا جو نوٹ ٹین لانچ ہوا تھا اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملا تھا سنیپ ڈریکن سکسٹی ایٹ والا چپ سیٹ مگر ریڈ می کا جو نوٹ ٹین ایس ہونے والا ہے اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا میڈیا ٹیک کی طرف سے آنے والا میڈیا ٹیک جی نائنٹی فائی والا چپ سیٹ جو کی کافی جبردست اور کافی پاور فل چپ سیٹ ہونے والا ہے اور اگر ہم لوگ بات کر اس کے دوسرے چینج گی نا تو وہ ہونے والا ہے اس کے کیمراز کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ می کے نوٹ ٹین کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ریئر سائیڈ میں 48 میگا پکسل کا کیمرہ سیٹ اپ جبکہ اس کے اولٹ آپ کو جو ہے ریڈ می نوٹ ٹین ایس کے اندر پیچھے کی طرف دیکھنے کو ملنے والا ہے 64 میگا پکسل والا جو مین سنسر ہے وہ اور باقی جو کیمراز ہے وہ آپ کو سی میرے دیکھنے کو ملنے والے ہیں اگر بات کر لیں اس کے سارے سپیشفیکشن کی نا آپ کو اس دیوائز کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے 6.4 انچ کی ایک سوپر ایمولیڈ ڈسپلی جو کی آپ کو کافی زیادہ ڈرائٹ اور پنچول کلر کے ساتھ میں دیکھنے کو ملنے والی ہے اور اتنا ہی نہیں اس کے اندر بھی آپ کو 5000 ایمیز کی بیٹری فٹ 33 وٹ کے فارس چارجر کے ساتھ میں دیکھنے کو ملنے والی ہے اتنا نہیں اس ڈیوائیس کے اندر بھی آپ کو سٹیڈیو سپیکرز کا آپسن دیکھنے کو ملنے والا ہے 3.5 ایم اوڈیو جیک ملنے والا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سمارٹ فون ہے وہ آپ کو می یوائی 12.5 کے ساتھ ہی انڈیا کے اندر لونچ ہوتا ہوا دیکھنے کو ملنے والا ہے تو یہ سمارٹ فون جو ہے وہ کافی زبرزست ہوگا اگر ہم لوگ بات کر لیں اس کے لونچ ڈیٹ کی نہ تو جس طرح کے ٹیزر نکل کے آئے سے اس کے اکورڈنگ یہ جو سمارٹ فون ہے وہ آپ کو 12 اوپ میں کو انڈیا میں دیکھنے کو مل سکتا ہے 12.5 ایم ای او آئی کے ساتھ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کی جو پرائیزنگ ہے وہ تقریباً آپ کو چودہ دار کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس طرح کا یہ سمارٹ فون ہونے والا ہے تو اس کا تو ویٹ بنتا ہے آپ لوگ اس کا جرور ویٹ کیجئے گا میرے کو کمنٹ کے اندر بھی ضرور بتانے کیا آپ کی سمارٹ فون کیسا لگا اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اس کو ضرور لائک کرنا اس کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا میرے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کیلئے گوڈ بائی